رات کی نیند کے بعد اب وینس سیر کرنے جائیں یہاں پہ یہ لوجز بنے ہوئے ہیں رات کو یہاں پہ ہم رہے ہیں اور اب صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد اب نکلتے ہیں ملک صاحب مزہ آیا ہے رات کو سونے کا کیسی تھی نیند یہ جگہ ہے ہٹ بنے گا ہے یہاں سپرٹ سپرٹ ہٹ ہے یہاں سے سٹی سنٹر دے قریب ہے جو کیا رکمنڈیٹ یہ آپ ان کو بکھائیں کون سا یہ ہے ہاں ان کے فریم ہم شوری کرے ہیں ہاں 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 سا میٹھتے ہیں سامنے پارکنگ اپنی گاڑیوں پارک کریں ناشتے کی بچی ٹونڈہائیں سامنے سامنے پارکنگ پارکنگ پارکننے ناشتے کی پچی ٹونڈ دا یہ ہے ہمارکیٹ بھی بنائی ہوئی ہے بریکفارس ٹائم سب نے اپنی اپنی ٹریلز بھار دی ہے کیونکہ سارا دین جو ہے نا وہ آک کرنی ہے ہمارا شروع ہو گیا ہمارا سفر ہمارا شروع ہو گیا بس ٹاپ کی طرف بنیس جانے کے لئے یہاں سے تقریباً دس منٹ کی واک ہے وہاں پہ بس پکڑ گئے تو ٹکٹس ہوئیرہ لے لیا ہم ہی سے اور دس پندرہ منٹ میں ہم انشاءاللہ بنیس پہنچیں گے بنیس پہنچیں گے کیسا لگ رہا بینیس سمندر میں ڈرائیو کرتے ہوئے نہیں چلی سمندر کے اوپر باس چلی ایک چلی چالتے سمندر کے اوپر ہی رہی ہے بیونیس پاہنج کے ہی یہ باسٹا ہوگا ہے اس کے بعد اپنے ایکسپلور کرنا شروع کرنے لگے ہیں یہ اپنے اپنے پکڑ لی ہے کیمرے شامرے نکل آئے ہیں اور یہ پانیگوالی گلی ہے جن کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا سے عوام جائے یہاں پر آتی ہے وینس کی وہ مشہور سڑکیں اور گلیاں کہ جہاں پر گاڑیاں نہیں چال سکتی صرف بورٹس ہی چال سکتی ہیں ہر طرف جتن بھی دیکھیں گے صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا جس بھی موسم میں آج ہیں یہاں پر درش بہت ہوتا ہے خیر رہے اب تو آپسید ہے نا تھوڑا سا اور یہ وہ کشتی ہیں چھوٹی چھوٹی گنڈولا جن پر لوگ بیٹھ کے ٹرپس لیتے ہیں دوسری طرف ایک چھوٹی گلی ہے بزار ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بورٹس کھڑی ہیں یہ سارے ساتھ بزار ہیں وینس کا ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر ساتھ میں یہاں پر ریشتورنٹس بارز ہوتیلز پرانی کے انشٹرکشن ہے ساری بیلڈنگوں کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کچھ ویسے ہی ہی ہے کیونکہ سمندری پانی ہے اس کا سمندری اب ہو واقع اثر بھی ہے بیلڈنگوں پر گلیاں پرانے محلے بہت تنگ تنگ گلیاں بڑی پرانی کے شکشن ہے لانچ جا رہی ہے یہ ایزے بس یوز ہوتی ہے ڈیفرنٹ روٹس ہیں آگے ان کے سٹاپس بنے ہوئے وہاں جاگے رکھتی ہیں وینس جو ہے وہ اپنے چرچز کی وجہ سے بھی بڑا بشروع ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ بیشمار چرچز آپ کو ملتے ہیں جیسے جیسے آگے آتے جائیں گے یہاں پہ چرچز ملتے جائیں گے یہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بزار گلیاں ہوتیلز اور یہ بیلڈنگز یہ پہلینز ہی طرح کرتے ہیں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف بینس کے ایک مشہور بیکری ہے جہاں پہ چوکلٹ کیکس بنتے ہیں یہ سب چوکلٹ فاؤنٹینز ہیں یہ چل رہے ہیں سپائسیز سارے اس کے علاوہی ہیں پاسٹا ہلو سپائسیز سبزی کا اسٹال اٹلی میں اور یہ مرچیں ہارٹ پیپرز ہر طرف سمندر کا پانی ہر گلی میں گھار بھی اسی کے اندر بنے ہوئے ہیں انہی چیزوں کے لئے یہ مشہور ہے چوٹے چوٹے بریجز بنے ہوئے ہیں ہر طرف دلیاں کرس کرنے کے لئے ہیں وہ اپنے اپنے بورٹس جو ہیں وہ لے کے آجاتے ہیں یہاں پہ اپنے کروں کے دروازوں کے آگے تک ہر چیز یہاں پہ شیشے کی بنے ہوئی ہے مرانو گلاس درم شور ہے جاں کے سوارا تدری تجایار موسیقی موسیقی اس طرح گھاروں کی انٹرینسز ہوتی ہیں یہاں پہ کشتی لاگر اپنے گھر کے دروازے کے سامنے گھڑی کرتے ہیں اور اتر کہ گھر کے اندر ایک اور جیسے آ رہی ہے بوڑ عمر شیفیتر کرنپیلا موسیقی موسیقی mớiquarters موسیقی 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 ساری خوبصورت گلیاں خوبصورت کہلیں یا پرانی کہلیں جو بھی کہلیں لیکن یہی دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پرانے دروازے یہ کم از کم سو سو دیڑر سو سال پرانے دروازے ہیں یہ نویرے موسیقی 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 پانی پینے کے لئے بھی یوز کرتے رہے ہیں پانچ سو سال پرانے مکانات بنے ہوئے ہیں یہ بڑا مشہور چرچ ہے جو سٹی سینٹر ہے یہاں کا اور یہاں پہ اب اچھا خاصا راش بھی ہے کیونکہ ایک تو دوپیر ہو چکی ہے دوسرا سب ٹوریس جو ہیں وہ جو صبح کے چلے ہوئے ہیں وہ سب اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ سارا سکوائر ہے بہت بڑا سکوائر ہے یہ سارا یہ ایک مارکیٹ ہے یہاں پہ چاروں طرف ڈیفرنٹ گیلریز ہیں ڈیفرنٹ گیلریز ہیں ڈیفرنٹ گیلریز ڈکانیں وغیرہ شاپنگ کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہ چرچ ہے جو اصل جو ہے وہ یہاں کی اٹریکشن جو ہے وہ یہ چرچ ہے بہت ہی یہ پیاری ایک جگہ ہے یہ سکوائر جو ہے سینڈ مارکو چرچ ہے اس میں ساتھ اس کا ٹاور بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سارا بہت بڑا سکوائر ہے بے شمار ٹوریسٹ ابھی تو پھر بھی کام ہے راش جو ہوتا ہے یہاں پہ سمر میں وہ دیکھنے والا ہوتا ہے یہاں سے آپ گزرنے سکتی اتنا راش ہوتا ہے جولائی اگست میں جو چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں یہ لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی جو چرچ کے در جانے کے لئے بیٹ کار رہے ہیں یہاں پہ فیری سرویس چلتی ہے ڈیفرنٹ ڈوٹس کی جو بورٹس ہیں یہ ویسے یہاں پہ تھوڑی سی سی سیر کرنی ہو تو اس کے لئے پرائیوٹ گنڈولا گنڈولا کہتے ہیں چھوٹی بورٹس جو ہیں اب یہاں سے بورٹ کی ٹکٹ کری دیں گے یہ ٹکٹ پوائنٹ ہے تین منٹ میں ہماری بورٹ جا رہی ہے ٹکٹ کو ٹکٹ کریں ٹکٹ کی ٹکٹ ٹکٹ پوائیں ٹکٹ بورڈ سے اتر کے آگے جو آئی لائنڈ ہے لیڈو بڑا مشہور آئی لائنڈ ہے وینیس کا یہاں پہ آگے بیچ بغیرہ بھی ہے مارکیٹ اچھی بڑی پیاری مارکیٹ ہے یہ راستہ جوہاں سیدھا بیچ کی طرف جاتا ہے آگے بڑی خوبصورت بیلڈنگ ہیں یہاں پہ کیونکہ ہی سارا ٹوریسٹ ایریا یہاں پہ بے شمہار ٹوریسٹ آتے ہیں ٹوریزم کے لیے ایریا میں شہور ہے اسے جدر پہ جائیں یہاں پہ آٹلز بغیرہ ہی ملیں گے یہ آئی لائنڈ جو ہے یہاں پہ بیچ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اس وقت بلکل کوئی رشن نہیں ہے کیونکہ بلکل آف سیدھے نہیں ہے آرے یہ آگے اب سمندر جو ہے وہ آگے بیچ کا ایریا بڑا کبشورت جو ہے نا یہ منظر ہے بلکل کھلا سمنظرہ بھی یہاں پہ میڈیٹرینین سی جو ہے بیچ کا ایریا میں شہور ہے بیچ کا سوڑا ٹائم دیار ہی گا بیچ کا ایریا میں شروع کر دی ہے کینوڈیٹرین میں شروع کر دی ہے بایی ٹائمیٹرین میں بڑا تک موسیقی 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 موسیقی